اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت زیادہ چرچہ ہو رہا ہے کہ کوئی عمران خان نے ملک دشمنی کی بات کر دی ہے غداری کی بات کر دی ہے آپ کو تمام تفصیلات بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے امریکہ کے ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر کرس وین ہولن نے ایک لیٹر لکھا ہے پاکستان کے امبیسیڈر کو یہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ لیٹر ہے ہمارے امریکہ میں امبیسیڈر ہیں جنہیں یہ خط لکھا گیا وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی کی تحقیقات نہ ہوئی اور حکومت فری اینڈ فیر طریقے سے نہ بنی تو آئی ایم ایف کا پروگرام چلانے اور پاکستان کو اپنی معیشت بچانے میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوگا اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے راول پیڈی شہر کے کمیشنر کے بیان کا بھی کہ ایک سرکاری عددار نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس نے دھاندلی کی اب یہ بائیڈن کی پارٹی کا بندہ ہے سینیٹر ہے جو یہ بات کر رہا ہے یہ بڑا اہم ہے اور یہ لیٹر کل لکھا گیا اس کے بعد کل ہی کمیشنر راول پیڈی کا ایک جالی بیان ٹائپ کر کے جاری کیا گیا میڈیا کو اس دباؤ کی وجہ سے جو امریکہ سے بھی آ رہا ہے یورپی یونین سے بھی آ رہا ہے کہ اب تو سرکاری عددار بول پڑا ہے ہم کیسے خاموش رہیں گے ہم کیسے اپنی عوام کو تسلی دے کہ ہم جس حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں جس کو ہم مال دینے جا رہے ہیں جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک جمہوری حکومت ہے تو اس کے بعد جالی کمیشنر پیڈی کا ایک بیان جاری کروایا گیا کہ کسی سیاسی جماعت کی وجہ سے میں نے یہ سارا کچھ کیا یہ ہے اصل وجہ بیان جاری کرنے کی ورنہ اس نے کوئی بیان نہیں دیا یہ عالمی آڈینس کے لیے انگلیش میں جاری کروایا گیا ہے لوکل کے لیے ہوتا تو اردو میں جاری کیا جا سکتا تھا تو یہ ریزن آپ سمجھ لیں دوسری جانب الیکشن کمیشن نے الیکشن کے چودہ دن کے اندر اندر تمام الیکشن کے نتائج یعنی جتنے بھی کاغذات ہوتے ہیں وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں آج چودہ دن مکمل ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن نے فارم فورٹی فائیو اور سارا ڈیٹا اپلوڈ کرنا تھا مگر ابھی تک ایک فارم فورٹی فائیو بھی اپلوڈ نہیں کیا گیا قانون ہے کہ چودہ دن کے اندر اندر یہ تمام ڈیٹا پبلک کرنا ضروری ہے جو انہوں نے نہیں کیا اس لئے تحریک انصاف کا کیس مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے لگاؤں عمران خان نے جو آئی ایم ایف کے حوالے سے لیٹر لکھنے کی بات کی ہے اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو سلمان اکرم راجہ کے کل کے انٹرویو کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہمارے کیسز کیونکہ سارے الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیئے ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ ٹربیونلز میں جائیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے جو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ دو ہزار تیرہ کے جو کیسز ٹربیونل میں گئے ہوئے ہیں ابھی تک ان کے فیصلے نہیں ہوئے یعنی جو دو ہزار تیرہ میں دھاندلی ہوئی تھی اب تک ٹربیونلز نے ان کے فیصلے نہیں کیے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے لیے حالات بڑے مخدوش ہیں ہمیں کسی قسم کا انصاف ملتا نظر نہیں آرہا اس لیے آئی ایم ایف کو عمران خان خط لکھ رہے ہیں اب اس خط کے حوالے سے بہت سی ویک باتیں سامنے آئی کہ ملک دشمنی ہو گئی غداری ہو گئی آئی ایم ایف نہ آیا تو مر جائیں گے لٹ جائیں گے آئی ایم ایف جب اپنا پروگرام دیتا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہے فار ایکزمپل کرپشن نہیں ہونی چاہیے گورننس بہتر ہونی چاہیے ڈسپلن ہونا چاہیے عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پروگرام ضرور دیں لیکن ساتھ یہ شرط رکھ دیں کہ جو الیکٹورل فراڈ ہوا ہے اس کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کریں فار ایکزمپل آئی ایم ایف جب پروگرام سائن کرے تو وہ کہے کہ ہم آپ کے ساتھ پروگرام سائن کرتے ہیں ساڑھے تین سال یا تین سال کا ہم پہلا ریویو جب کریں گے چھ ماہ بعد تو آپ کو اس ریویو میں ہمیں ریپورٹ دینی پڑے گی انڈیپینڈنٹ طریقے سے آڈٹ ہونے کی کہ الیکشن کا فراڈ آپ نے دیکھا ہے اگر وہ ریپورٹ آپ نے ہمیں دی اور ہم اس سے سیٹسفائی ہو گئے تو پروگرام جاری رہے گا ورنہ تاتل آ جائے گا صرف اتنی سی بات ہے مجھے بتائیں اگر الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی اگر کسی نے منڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالا تو غیر جانبدار آڈٹ کرانے میں مسئلہ کیا ہے اگر آئی ایم ایف یہ شرط لگا دیتا ہے یہ عمران خان کی سوچ اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کی عدالتیں بھی انصاف نہیں کر رہی کاضی خود دھاندلی میں ملوث ہے جب پاکستان میں انصاف نہیں مل رہا اور ایک بندہ قانون اور انصاف کے دائرے میں رہ کے اپنی جدوجہد کر رہا ہے تو واحد حال یہ ہے کہ ایک عالمی ادارے سے پریشر ڈلوایا جائے کیونکہ ان کے چارٹر میں لکھا ہے کہ جس ملک میں جمہوریت ہے وہاں الیکشن صاف شفاف ہونے چاہیے یہ الیکشن یہ آئی ایم ایف کے چارٹر کا حصہ ہے یعنی ان کی شرائط کی بریادی چیز ہے پھر ابھی عمران خان کا وہ خط سامنے نہیں آیا جب وہ سامنے آئے گا تو آپ کو اس کی زبان سے سمجھ آ جائے گا کہ خط میں لکھا کیا جا رہا ہے کہ کونسی شرائط آئی ایم ایف کو ایڈ کرنی چاہیے اس کا دوسرا پیلو بھی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میری اسیسمنٹ ہے اس سیچویشن کی ایم ایف نے دوہزار آٹھ کی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اشتراک سے حکومت بنی تھی اس کو تاریخ کا سب سے زیادہ کرزہ کا پروگرام سائن کیا تھا دس ارب ڈالر کے کرزے کا پروگرام سائن ہوا تھا صرف آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ بھی حکومت امریکہ کی ایما پر بنی تھی امریکہ مشرف سے تنگ آ گیا تھا امریکہ کو یہ لگتا تھا کہ افغانستان میں مشرف ڈبل گیم کھیل رہا ہے مال ہم سے لے رہا ہے اور کام ہمارے خلاف کر رہا ہے وہ چاہتے تھے کہ فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ جو دو جماعتیں ہیں یہ کنٹرول کریں اس ٹائم کوئی تیسری جماعت نہیں تھی اگر ان دو جماعتوں کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ فوج اور آئی ایس آئی کو کنٹرول کر لیں گے امریکہ کا اس ٹائم کا یہ نظریہ تھا اب امریکہ کی افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی ہے لیکن امریکہ ایک اور حکومت بنوا رہا ہے پانچ سال کے لیے پچھلی بھی پی ڈی ایم کی حکومت امریکہ کی امام پہ ہی بنی تھی لیکن امریکہ پانچ سال کی جو سٹیبل حکومت ہے جہاں امریکہ اپنی پولیسیز کو فارورڈ کر سکے اس کو پریفر کرتا ہے امران خان آئی ایم ایف کو یہ خط لکھے گے آئی ایم ایف پھر بھی کرزہ دے گا آسان شرائط پہ دے گا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ وہی گیم جو دو ہزار آٹھ میں کھیلی گئی تھی دوبارہ کھیلی جا رہی ہے اور اس بار امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ امران خان کو کابو کرو پہلے فوج اور آئی ایس آئی کو کابو کروانا چاہتا تھا اب ان کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے بلکہ وہ حلیف بن گئے ہیں تو اب کہا جا رہا ہے کہ امران خان کو کابو کرو اس کے بدلے آئی ایم ایف کرزہ دے گا سو امران خان یہ ایکسپوز بھی کرنا چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو کیڑے نکالتا ہے چھوٹے چھوٹے گورننس کے اوپر جمہوریت کے اوپر وہ پاکستان کے معاملات میں آنکھیں بند کر لے گا لیکن اگر یہ سب نہ بھی ہو تو بنیادی مقصد یہی ہے کہ کیونکہ پاکستان کی عدالتوں سے کوئی انصاف نہیں ملے گا تحریک انصاف کو اور تحریک انصاف یہ جنگ لڑتی رہے گی عدالتوں میں خجل خراب ہوتی رہے گی اب ٹربیونل میں صرف دو جج دیئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف نے اوورال پانچ سو درخواستیں دھاندری کے خلاف دیئے ہیں یہ تو دس سال بھی لگے رہے ہیں یہ درخواستیں نہیں نمٹا سکتے اس کا مطلب ہے کہ دنگ ٹپاؤ پولیسی کے تحت ملک چلانے کی کوشش کی جائے گی ایسے میں ظاہر ہے کہ آپ نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں قانون اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے ناظرین اکرام عوام کا کیا موڈ ہے وہ میں آپ کو ایک بار پھر دکھا دیتا ہوں جب اسکری نعرہ لگوانے کی کوشش کی گئی کہ آپ پاکستان کا نام لیں تو آگے سے لوگ کیا کہتے ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میں اسکری نعرہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کو میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں لیکن یہ ذرا آپ پہلے ملائزہ کریں جی اسکری نعرہ فرمایش پر آیا تیری جان میری جان ہم کہیں گے ہم کہیں گے اور آپ نے پاکستان پاکستان کہنا ہے لیکن جتنے بھی لوگ تھے گراؤنڈ میں وہ عمران خان عمران خان بول رہے تھے تیری شان میری شان کہا پھر بھی لوگوں نے عمران خان عمران خان کہا آپ کو پتہ یہ کیا ہے یہ ڈیفائنس ہے وہ لوگ جو پاکستان کے آئین تک کو تسلیم نہیں کرتے پچیس کروڑ لوگوں کو نشائی کہتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آن کرتے ہیں کاپی رائٹس اس نعرے کے کہ پاکستان زندہ باد پاکستان ہماری جان نہیں میری جان آپ یہ آن نہیں کرتے یہ نعرہ بھی پاکستان کے پچیس کروڑ عوام آن کرتے ہیں آپ لوگوں کو مارتے ہیں تشدد کرتے ہیں ان سے سٹیٹمنٹ لکھواتے ہیں یا ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں اور اینڈ میں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد آپ نے کہنا ہے یہ کوپی رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ آپ پاکستان کا آئین ہی تسلیم نہیں کرتے آپ پاکستان کے قانون کو ہی نہیں مانتے آپ اس سے ماورہ ہیں یعنی آپ پاکستان کے کسی قانون اور آئین کے دائرے میں ہی نہیں آتے تو اس نعرے کے کوپی رائٹس آپ کے پاس کیسے ہیں یہ عوام کے پاس ہیں اور عوام نے عمران خان کا نعرہ لگا کے ڈیفائنس شو کیا ہے بادشاہ سلامت آپ جہاں جائیں گے یہ نعرہ آپ کو سننے کو ملے گا آپ ٹی وی آن کریں گے تو پی ٹی وی پر بھی یہی نعرہ آپ کو سننے کو مل رہا ہوگا آپ چھپنے ہی سکیں گے یہ بھی ذرا سنیں ناظرین اکرام مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ میچز میں صرف اس لیے آ رہے ہیں تاکہ وہ بتا سکیں ان قوتوں کو جنہوں نے پاکستانی عوام کا منڈیٹ چوری کیا ہے کہ ہماری کیا سوچ ہے اور تم لوگ کونسی گندی غلیز گیم ڈال رہے ہو ہمارے ساتھ مقصر لوگوں کا یہ ہے لوگوں کو سمجھ آگیا ہے کہ پاکستان کے مسائل کی اصل جڑ کیا ہے پاکستان کے مسائل کی وجہ کون سے لوگ ہیں اور لوگوں نے آپ بتانے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ گراؤنڈوں میں جائیں گے چوکو چوراہوں میں جائیں گے جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہی نعرہ سننے کو ملے گا ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا